بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائیم اور آج ایڈاوبی الیسٹریٹر کی ایک نئی اور زبردست کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو پچھلی کلاسوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کس طرح ٹیکسٹ اور لوگوں کو 3D فارم میں بنا سکتے ہیں لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی 3D اوبجیکٹ کیسے بنا سکتے ہیں کوئی باٹل بنانی ہو یا کوئی اور اوبجیکٹ بنانا ہو تو وہ کیسے ممکن ہے اس کلاس میں ہم دیکھیں گے بہت ہی زبردست کلاس ہے اس کو دھیان سے دیکھئے گا اور انشاءاللہ ایک زبردست قسم کی چیزیں آج آپ کو سیکھنے کو ملیں گی اس ویڈیو کے اندر تو آئیے بغیر تخیر کے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں دوستو یہاں پر بلینک آرٹ بورڈ کھلا ہوئے ہے سب سے پہلے تو میں کنٹرول آر کر کے اپنا جو رولر ہے وہ آن کروں گا رولر میں اپنا آن کر چکا ہوں اب مجھے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ 3D اوبجیکٹ کیسے بنا سکتے ہیں 3D اوبجیکٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کی آؤٹلائن کریٹ کر لیں اور یہاں پر جو بھی ہم 3D اوبجیکٹ بنائیں گے اس کا ہم ہاف بنائیں گے اور اس کے بعد اس کا 3D اوبجیکٹ آپ کے سامنے ہوگا سب سے پہلے تو میں اس کا فل جو ہے وہ آف کرتا ہوں اور جو آؤٹلائن ہے اس کا کوئی بھی کلر لے لیتا ہوں جیسے کہ میں یہاں بلوش لے لیتا ہوں ہلکا بلو سا لے لیتا ہوں اب میں کچھ ڈرا کروں گا لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر ایک گائیڈ لائن لے آؤں گا سینٹر کے اندر اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کس ایریے سے آپ کچھ چیز بنانا شروع کر رہے ہیں اور کس ایریے پر ختم کر رہے ہیں اور یہاں سے میں پینٹو لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے میں کچھ چیز ڈرا کرنا شروع کرتا ہوں یہ دیکھئے گا جیسے کہ میں یہاں سے یہاں پر کلک کیا اس لائن پر بلکل اور اس کے بعد میں یہاں کلک کر رہا ہوں اور نیچے کی طرف تھوڑا سا کلک کروں گا میں یہاں پر اور اب میں اس کو تھوڑا کرو کی شکل دے رہا ہوں دوبارہ آٹ کے ساتھ پہلے پوائنٹ پر کلک کرنے کے بعد میں تقریباً یہاں آ جاؤں گا اور پھر یہاں نیچے کی طرف پوائنٹ لگانے کے بعد نیچے کی طرف اور یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا کرو بنا رہا ہوں دوبارہ آٹ کے ساتھ اس پہ کلک کر کے میں نیچے کی طرف آوں گا پریس رکھیں گے اگر آپ شیفٹ تو اچھی بات ہے اس کے بعد آپ یہاں سے کلک کر کے دوبارہ ایک کرو بنا کے دوبارہ اپنی لائن کو واپس ٹچ کریں یہاں پہ یہ میں نے ہاف چیز بنائی ہے اب یہ کیا بنے گا آپ کے سامنے ہیں ذرا دیکھئے گا اس کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے اور افیٹ کے اندر 3D ہے 3D کے اندر اس وقت آپ کو دوسر آپشن نظر آئے گا ریوالف اس پر اگر ہم ایک دفعہ کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ ونڈو آتی ہے اس ونڈو کو میں تھوڑا سا سائیڈ پہ کرتا ہوں اور اس کا پریوی آن کریں جو ہی پریوی آن کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے کیا زبردست چیز بن چکی ہے جی ہاں یہ چھوٹا سامنے ایک ٹیبل بنایا ہے 3D فارم کے ذریعے جس میں ہم کچھ بھی اب موف کر سکتے ہیں دیکھیں کسی سیمت اس کو موف کر لیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے آپ اس کو کسی بھی سیمت میں یہاں پر موف کر سکتے ہیں تو دیکھیں زبردست قسم کی ہم نے ایک چیز ڈیزائن کی ہے اوکے کریں کلر آپ اس کا کوئی بھی بنا سکتے ہیں بہرحال میں یہاں پر اس کو سائیڈ پہ رکھتا ہوں ٹیبل ایک بن چکی ہے اب میں کچھ اور چیز ڈراکنے لگا ہوں یہاں پر دیکھیں گا اگر میں یہاں پر پین ٹول دوبارہ لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو کلک کرنے کے بعد اور تقریباً یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا کرو دے رہا ہوں یہاں پر آرٹ کے ساتھ اس کو پہلے جگہ پر کلک کرتا ہوں تھوڑا سا نیچے لے کے آ رہا ہوں یہاں سے کچھ یوں یہاں سے کچھ یوں کر رہا ہوں میں تھوڑا سا یوں کر کے اب میں اس کو تقریباً یہاں کر رہا ہوں یہاں کرنے کے بعد میں اس کو واپس لائن کے ساتھ ٹچ کر دیا اب میں اس کو سلٹ کر کے اگر میں چاہوں تو اس کا کلر چینج کر لیتا ہوں تھوڑا سا میں کلر آپ کوئی بھی چینج کر لیں وہ آپ کے اپنے چوائس ہے جیسے کہ میں اس کو تھوڑا سا لائٹ گرینش یلو جو بہرحال کلر آپ مرضی سے دیکھ لیں افیکٹ کے اندر جا کے 3D کے اندر جا کے آپ یہاں ریوالف کریں پریوی آن کریں اور یہ دیکھیں یہ میں نے ایک سٹیمپ بنائی ہے جو روبر سٹیمپ ہوتی ہے جس کے ذریعہ آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر ایک روبر سٹیمپ جو ہے وہ بن چکی ہے اینگل آپ اس کا کوئی بھی دیکھیں وہ آپ کے مرضی ہے چونکہ سینٹر کو میں نے تھوڑا سا کرپ کیا تھا اس طرح یہ دیکھیں اس میں سراغ سا نظر آ رہا ہے تو آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو یہاں پر بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس کو بھی میں اکے کرتا ہوں اور اس کو بھی میں یہاں پر سائیڈ پر رکھ لیتا ہوں آپ کو صرف ہاپ شیو بنانی ہوتی اور آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو دل چاہے دوبارہ سے ہم کچھ کلک کرتا ہوں اور یہاں کلک کرکے میں تھوڑا سا نیچے کی جانب کلک کر رہا ہوں اور یہاں یہاں اور لائن پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد افیکٹ ٹری ڈی اور ریوالو پریوی آن کریں یہ دیکھیں جی زبردست قسم کے چیزیں آپ بنا سکتے ہیں اپنے چھوٹ چھوٹی ڈرائنگ کے ذریعے یہاں میں نے ایک چھوٹا سے گلدان ٹائپ یا بہت سے کہتے ہیں وہ بنایا ہے اس کی مزید خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں اس کی لائٹ آپ مزید اضافہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لائٹ لگا کے اگر آپ اس کی لوکیشن چینج کریں گے تو آپ کو ڈیفنیلی ایک زبردست قسم کا ریزلٹ ملے گا اس کی یہاں سے جو لائٹ سائز ہے وہ بھی کم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کی یہاں پر انٹینسٹی کو کم کر کے ایک ڈیفرنٹ ریزلٹ لے سکتے ہیں کوئی ایک اور لائٹ لے لیں اگر ہم اس طرف کو اور اس کو بیک پر بھی دیں تو ایک ڈیفرنٹ ریزلٹ آئے گا اسی طرح اگر آپ یہاں پر یہ جو ایمبین لائٹ ہے اس کے ذریعے آپ ایک مختلف ریزلٹ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جتنا اس کو کم زیادہ کریں گے آپ کے سامنے ایک زبردست قسم کا ریزلٹ آئے گا کلر آپ اس کا کسی وقت بھی کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کلر کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کلر اپنی مرضی سے اس کو کوئی بھی دے لیں جو آپ کا دل چاہتا ہے تو اس طرح ہم مختلف قسم کی چیزیں زبردست طریقے سے ڈرا کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ریوالف کے ذریعے 3D فارم میں لے کے آ سکتے ہیں اور بہت کچھ ہم ڈرا کر سکتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کلاس بہت زبردست لگی ہوگی اور آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نیا سیکھا ہے اور آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسری لوگ بھی اسے فائدہ سے لکھ رہے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ